السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحلل اقبتا من لسانی یفقه قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا خب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل خصوصا رمضان المبارک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے ان ابن عباس انقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حین يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل لیلہ في رمضان حتى ينسلخ یعرض عليه النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ قَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ مُتْفَقُنْ عَلَيْهِ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک یعنی آخر رمضان تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے تھے جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی جب ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ اس کا اثر کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہوا تیز ہو اور آنڈھی کی شکل اختیار کر لے تو پھر اس کا اثر کونوں خدروں تک جا پہنچتا ہے ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے گوہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے معاشرے کا ہر طبقہ فائدہ اٹھایا کرتا تھا اور اسی کی تلقیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کی ہے ہم سب کو بھی اس مہینے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مال میں دوسروں کو کتنا شریک کرتے ہیں مال دینے کا اور مال اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ گویا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا انسان کو رنج اور خوف سے نجاب دلاتا ہے قرآن پاک کے ایک اور جگہ پر سب کے خیرات کا فائدہ کچھ اس طرح بتایا گیا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مہب ہو جاتی ہیں گویا صدقہ برائیوں کو دور کرنے گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے اور ان کے وبال سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے جسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ خفیہ صدقہ یعنی وہ صدقہ جو چھپا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو تھنڈا کرتا ہے وہ غضب جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم انفق انفق علیق اے آدم کے بچے اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا اور مال کا خرچ کرنا ان کاموں میں سے ہے جس کا فائدہ انسان کو صرف اس دنیا میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین قسم کے عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے اور ان میں سے نمبر ایک وہ صدقہ جاریہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچے یعنی کسی ایسے نیکی کے کام میں انسان مال خرچ کر کے جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ان کے فائدے کی وجہ سے خود انسان کو بھی ثواب پہنچتا رہے دوسرے یہ کہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ بلائیں صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی بلکہ صدقے سے رک جاتی ہیں یعنی انسان پر جو آفات اور مسیبتیں آنے والی ہوتی ہیں ان سے پہلے اگر صدقہ کر لیا جائے تو ان کا آنا بھی رک جاتا ہے اسی طرح صدقے کا فائدہ صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ہوگا حضرت اپا بن عامر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا یعنی حشر کے دن بہت گرمی ہوگی سورج بہت قریب ہوگا لیکن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں آرام کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ تم کو دوزخ سے بچا لے گا ایک اور روایت میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز رشم پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی امدہ شراب پلائے گا جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ کیا خرچ کرے اور کیا نہ کرے یعنی جب اسے شوق دلائے جاتا ہے کہ تم اپنا مال دوسروں پر خرچ کرو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے اس سلسلے میں قرآن پاک کی جو رہنمائی ہے وہ کچھ یوں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لئے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو یعنی جب دوسروں کو اللہ کے نام پر دو تو اپنے مال کا وہ حصہ دو جو بہتر ہو اور خاص طور پر یہ بتایا کہ ردی اور بیکار چیزیں اللہ کے راستے میں مد دو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لئے بری چیزیں چھانٹنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوانا نہ کروگے اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برد جاؤ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بنیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں دے تو گھٹیا چیز دینے سے پرہیز کرے اور امدہ چیز دے کیونکہ دراصل وہ کسی انسان کو نہیں دے رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوتا ہے جس سے وہ عجر و سواب کی توقع رکھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مال میں سے جو کچھ زائد ہو اس میں سے دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان اگر اپنی ضرورت کی چیز کسی اور کو دے دے تو بعد میں دے کر پشتائے کیونکہ دے کر پشتانے سے بھی اس کا عجر و سواب زائع ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم کچھ خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہم خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراخدست اور دانا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیتے ہوئے اگر دل میں یہ وسوسہ آئے کہ تم خود فقیر ہو جاؤ گے تم خود محتاج ہو جاؤ گے تو اس کی پرواہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں دن میں دیں رات کو دیں چھپا کر دیں اعلانیہ دیں جس طرح بھی دیں شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے دیں کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں تو انشاءاللہ اس کا بہترین عجر پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی عجر ضائع نہیں کرتے تو گویا ہمارے مال کے سب سے پہلے مستحق ہمارے قریب ترین رشتدار والدین اور دیگر رشتدار اور پھر یتیم اور مسکین ہیں علاوہ عزی انسان جب اور بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اس کا عجر پاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کروگے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم ظلم نہ کیے جاؤگے وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے گویا دیلے سے کمی نہیں ہوتی وہ ہوا خیر الرازقین اور وہ سب سے بہترین رازق ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات مال دے کر ضائع بھی ہو جاتا ہے صدق خیرات دیا ہوا برباد بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مال جو دکھاوے کے لئے خرچ کیا جائے اور وہ مال جو احسان جتا کر خرچ کیا جائے وہ خرچ کرنے کے باوجود بھی زائع ہو جاتا ہے بلکہ انسان الٹا سزا کا مستحق ہوتا ہے احسان جتانے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے اس لئے دے کر کسی پہ احسان جتانا اور اس کا دل دکھانا بدترین برائی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے ایسی صورت میں انسان کسی کو دے لے کی بجائے کوئی اچھی بات ہی کر دے اور دوسرے کو معاف کر دے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبوها اذا ایک میتھا بول اور کسی کی ناغوار بات پر سراسی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھاوا ہو اور ویسے بھی جس شخص کے پاس مال نہ ہو تو اس کے لئے بہتر ہے کہ یا تو کسی کے ساتھ اچھی بات کرے یا پھر ایسی کوئی نیکی کرے جو صدقے کے زمن میں آتی ہو مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو یعنی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم روز صدقہ کریں آپ نے فرمایا صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا گناہوں سے روکنا راستے سے کانٹے ہٹانا کسی بہر آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا نابینہ انسان کی رہنمائی کرنا یہ سب بھی سواب کے کام ہیں آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا اور مصیبہ زدہ فریادی کی مدد کے لیے دورنا بھی صدقہ ہے کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو اسے اپنے ہاتھ یا سر پہ اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے پس یہ سب کا سب تیری طرف سے تیرے نفس پہ صدقہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مال نہ بھی پائیں تو نیکی کے اور بہت سے کام کر کے صدقے کا عجر اور سواب پا سکتے ہیں اور رمضان کا مہینہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے جب ایک نیکی کا ثواب عام دنوں کے فرائض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کی ادا کرنے کا ثواب ستر فرائض کے برابر ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں اپنی زکاة اگر ہم پر پر ضائع ہوتی ہو تو اس کو بھی ادا کر سکیں رمضان کا مہینہ چونکہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں سب کے خیرات سے پہترین فائدہ اٹھائیں اس میں دو طرح کے کام آپ کر سکتے ہیں نمبر ایک فرض کا ادا کرنا اور نمبر دو نفلی صدقات فرض میں جیسے زکاة روشر وغیرہ آتا ہے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر زکاة فرض ہے تو کوشش کریں کہ رمضان میں زکاة نکال دیں حساب کر کے کیونکہ ایک فرض کی ادائیگی ستر کے برابر ہے یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اس میں عجل و ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح صدقہ خیرات کی دوسری قسمیں جو ہیں ان میں غریب و مسکینوں کے علاوہ خیر کی کسی بھی کام پر خرچ کرنا آتا ہے مثلاً کسی کو علم سکھانے کے لیے کسی بچے کو تعلیم کے لیے فیز دینا جو ضرورت مند ہو اگر کسی کے پاس کتابیں نہیں تو کتابیں لے کر دینا اسی طرح ہسپتالوں میں مریضوں کو وزٹ کرنا ان کے لوہہکین کے لیے افطار کا انتظام کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا مریضوں کے لیے دوائیوں کا احتمام کرنا پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ انسان خاص طور پر کہیں کچھ صدقہ لے کر جائے آپ اپنے آس پاس اپنے دائیں بائیں بہت سے ایسے لوگ پا سکتے ہیں کہ جو مستحق ہوں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر کے لیے کچھ خرید رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا زائد خرید لیں اپنے ہمسائیوں کو کچھ خجوائیں جس میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ ایسا کر رہے ہوں تو وہ بھی ایک طرح کی نیکی اور صدقہ شمار ہوتا ہے یعنی صدقے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مخصوص قسم کا کالا بکرا ہی زبا کریں یا کسی خاص شکل میں ہی صدقہ دیں نیکی اور بھلائی کے سب کام ایک طرح سے صدقہ شمار ہوتے ہیں اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیح ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو مال آپ کسی غریب یا یتیم اور بھوکے کے لیے الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس نیت سے الگ کریں اور اس میں پھر کسی دوسرے کو شریک نہ کریں ورنہ مہمان پہ خرچ کرنا دوست اہباد پہ خرچ کرنا اپنے گھر والوں پہتہ کے خرچ کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے تو صدقہ ایک وسیح تصور رکھتا ہے اسلام میں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے ہمسائوں کو کچھ بھیجتے ہیں یا افتار کسی کو کراتے ہیں یا آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں مثلا اگر آپ گاڑی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں جو بھی کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے یا اگر ضرورت مند نہیں بھی تو رمضان کے مہینے میں اپنے علاوہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کی ذات پر کچھ بھی خرچ کرنا بے پناہ عجر و ثواب کا باعث ہے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے تو ہمیں بھی آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صدقے کی ہر قسم میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کے روز مرہ معاملات میں صدقہ دینا بھول جاتے ہیں تو ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمیں صدقہ دینے کی عادت ہو جائے ان کا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنے روز مرہ زندگی کے معاملات میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ صدقہ دینا بھول جاتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم اسے بھول نہ پائیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جس کے لیے ہم بقاعدہ پلاننگ نہیں کریں وہ ہمیں یاد نہیں رہ سکتی تو یاد دہانی کرانے کے خود کو کئی طریقے ہو سکتے ہیں مثلا آپ جب اپنے گھر کے لیے خریداری کریں تو اس کے ساتھ ہی رشتداروں کے لیے ضرورتمندوں کے لیے کچھ خریداری کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ آپ اپنے علاقے کے اپنے نیبرز میں سے اپنے محلے کے اپنے ایریے کے تمام ضرورتمند افراد کی ایک لسط تیار کر کے رکھیں اس کو مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور دیکھنے اور جہاں جب سہولت ہو آپ مختلف طریقوں سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں تیس کے پیسے نہیں تو آپ کسی کی تیس مقرر کر سکتے ہیں کسی بیوہ کے لیے راشن کا انتظام کر سکتے ہیں اسی طرح کسی بیمار کی دوائیوں کا انتظام کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ باند دے تو وہ خود بھی آپ کو یاد کرا سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے بزیس کا علمے سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ان چیزوں کا بھی احتمام کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت سی مشکلات سے بچانے کے لیے کارامل ہوں گی کیونکہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کی مدد کا ذمہ لے لیتے ہیں اس لیے ہمیں نیکی کے اس موقع کو گوانا نہیں چاہیے آپ نے کہا لیے صدقہ ضرورت سے زائد مال کا کرنا چاہیے تو ضرورت تو ہر ایک کے مختلف ہو سکتی ہے تو وہ کون سے ضروریات ہیں جن کو کٹ ڈاؤن کر کے اب پھر صدقہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ضرورت میں تو پھر ایسے شریز بھی آ جاتی ہیں تو ضرورت کون جی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس سوال کا بھی ذکر ہے اور اس کے جواب کا بھی ارشاد باری تعالیٰ یسالونکا مازعین فقون لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرش کریں قل اللہ کہہ دیجئے جو زائد ہے زائد ہے سے مراد کیا ہے جو بنیادی ضروریات سے زائد ہے یعنی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں زندگی کی مثلاً کھانا پینا رہائش لباس تعلیم اور اس میں تعیشات کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس میں بنیادی ضرورت مراد ہے تو اس میں ہر انسان اپنا اپنا حساب کر سکتا ہے اور ویسے بھی اگر انسان اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کو دیکھے تو اپنی ضرورت تو اس کے مطابق کٹ ڈاؤن بھی کر سکتا ہے یہ پھر ہر انسان کی اپنی ثواب دیت پر بھی چھوڑ دیا گیا ہے اس کو کوئی بقاعدہ کلکولیشن کر کے نہیں بتایا گیا کہ اتنے روپے تم اپنی تنخواہ میں سے اپنے لیے رکھو اور باقی تم دوسروں کو دو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں ضرورت کا میار کیا ہے تو اخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین